اسلام علیکم سٹوڈینڈز بچوں آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی پیاری سٹوری ہے اس سٹوری سے انشاءاللہ ہم لوگ بہت کچھ لن کریں گے یہ کہانی ہے ایک مینڈک اور ایک بچھو کی ایک دن ایک مینڈک دریہ کے کنارے بیٹھا تھا اور بس وہ دریہ میں جمپ لگانے ہی والا تھا کیونکہ اس کو تیر کر دوسرے کنارے تک جانا تھا چیپنے میں بچھو نے اس کو آواز لگائی اور کہا مینڈک تم میں دیکھ رہا ہوں کہ دریہ میں چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے تک جانا چاہتے ہو تو کیا تم میری مدد کروگے تو مینڈک سوچتا ہے یہ بچھو مجھے کیوں ایسا کہہ رہا ہے مینڈک کہتا ہے کیوں میں تمہاری کیا مدد کروں تو بچھو کہتا ہے دیکھو یار مجھے تو تیرنا نہیں آتا لیکن میں بھی دریہ کے اس کنارے تک جانا چاہتا ہوں تو اگر تم مجھے اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے جاؤ تو میری بھی مدد ہو جائے گی مینڈک مسکراتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے بچھو ہمیشہ مینڈک کو دس لگا دیتا ہے اور اس صورت میں مینڈک مر جاتا ہے زہر سے تو میں تمہیں کیوں لے کے جاؤں گا بچھو کہتا ہے مینڈک کیا تمہیں پتا ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا اگر میں نے تمہیں ڈنگ لگایا تو تم مر جاؤگے اور اگر تم مر گئے تو ڈوب جاؤگے اور اس صورت میں میں بھی ڈوب کے مر جاؤں گا تو میں ایسے کیوں کروں گا مینڈک سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنے آپ سے کہ ہر بات تو ٹھیک کر رہا ہے یہ اپنی جان کیوں لے گا تو دونوں میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بچھو کو اپنے پیٹ پر بٹھا کر چھلانگ لہا دیتا ہے دریہ میں آدھے رستے پر جا کے بچھو اس کو ڈنگ مار دیتا ہے اور جیسی وہ اس کو ڈنگ مارتا ہے مینڈک جو ہے وہ زہر سے مرنے لگتا ہے اور ڈوبنے لگتا ہے اور مینڈک اس سے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم نے مجھے کیوں ڈنگ مارا اب ہم دونوں ڈوب کے مر جائیں گے تو بچھو کہتا ہے کیونکہ میں ایک بچھو ہوں جی بچوں اس بات کو یاد رکھیں اگر آپ نیگٹیو اور سینیکل پیپل کے ساتھ اسٹے کریں گے یو بکم نیگٹیو اور سینیکل اگر آپ سٹے کریں گے لوسرز یو بکم لوسرز تو بہت سو سمجھ کر میری اس بات کو یاد رکھیں میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت سو سمجھ کر اپنے دوست بنائیں جس طرح کہ آپ کے دوست ہوں گے آپ بھی ویسی بن جائیں گے اگر آپ اچھا پڑھنے والے اچھے اخلاق والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی اچھا پڑھنے والے اور اچھے اخلاق والے بن جائیں گے لیکن اگر آپ جس طریقے سے آج کل دیکھ رہے ہیں آپ حالات آپ اگر خراب ہاتھوں میں پڑھ گئے تو آپ بھی خراب ہو جائیں گے اور اس صورت میں آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی بدنامی ہوگی تو پلیز بہت سو سمجھ کر اپنے دوست بنائیں تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکیں آپ کا دوست صفی اسلام علیکم